دوستو سوائے مادھاپور کے پہلے پارٹ کے ولوگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے رن تھمبور وائل لائف اور سوائے مادھاپور کے لگ بھگ سبھی ٹوری سپارٹ کو کافی انجوائے کیا اب باری تھی ایک ایسے رومانچ کو انہوں کو کم لے گی جو شاید آپ کو ہندوستان میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ اب میں جا رہا تھا ہن تھمبور سے لگ بھگ 35 کلومیٹر دور ایک ایسی جگہ پہ جس کو ہندوستان کی سب سے خطرناک ندی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ندی میں ہیں خطرناک مگرمچ اور گھڑیال اور میں اس میں کروں گا بورٹ سفاری اور اس سے ریڈڈ ساری انفارمیشن دوں گا آپ کو میں اس بلوگ سے اندر اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا اور جو بھی نیو ویورز پہلی بار میرے چینل کو ڈیکھ رہے ہیں آپ چینل کو جبیہ سبسائب کرنے کے لئے تو بینہ دیری کی ویڈ کرتے ہیں آج کی سفر کا آگاہ شروع دوستو چمبل وائل لائف سینچوری اوپن ہوتی ہے اکٹوبر سے لے کے جون تک ہر سار اور اس میں آپ کو قرآنی ہوتی ہے ایڈوانس بکنگ بوٹ ریڈنگ کرنے کے لئے بوٹ ریڈنگ بک کرنے کے لئے جو ایجنٹ کا موبائل نمبر ہے میں نے وہ ڈسکرپشن بک پر انجن کر دیا ہے آپ اس ممبر پر کال کر کے اپنی ایڈوانس امبوکنگ کر سکتے ہیں پر پر پرسنٹ ٹکٹ ہے بوٹ ریڈنگ کا جو کی 45 منٹس کی ہوتی ہے لگ بگ یہاں تین لوگوں کی درجنوں کی موت ہو چکی ہے مگر سب سچی سائٹنگ ہے نا پارواتی ریوارم ہوتی مہاں گھڑیال کی سب سچی سائٹنگ بیسٹ پالیغانٹ ہے پالیغانٹ ہے جہاں پر اپنی چلیں گے تو یہاں سے جو آپ کی یہ بوٹ رائیڈ ہے جی سر کتنے منٹ کی بوٹ ریڈنگ ہوتی ہے سر 45 منٹس کی ہوتا ہے 45 منٹس کی بوٹ ریڈنگ ہے جی سر اور یہاں پر جو اگر میں باق کرو پر آپ پر یہاں پر ہڈیال ہو گئے پروکوڈائلز ہو گئے جی فس وغیرہ بھی ہوں گے آپ شرس کے ساتھ وہ فس کا ہی بوڈن کرتے سارو اچھا اس کے لئے دولفین ہوتے ہیں دولفین ہوتے ہیں چمبل میں رہتے ہیں مگر وہ پالی گھاٹ کا علاوہ ہے دولپور دولپور ملے گا ان کے کھانے کی اینا بیویسطہ وہاں اچھی ہے گھاس میں کوئی ایسی کوئی کھیلے مکھڑ ہوتے ہیں ان کو کھاتی ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں وہاں پر تیر سکتے ہیں اندھا سکتے ہیں گھڑیال کا سنگل گھڑیال چاہیے بیس پٹ کا ہو برتمان میں یہاں بیس پٹ کا میل ہے اچھا سر مجھے ایک بات دار بتائی ہے آپ یہاں پہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے سر یہاں ہے نا آپ کوئی خطرہ نہیں ہوگا بچے بچوں آپ کو یہاں کوئی اکتر نہیں ہے نانا نو لاؤڈ ہوتا ہے اچھا تو نانا یہاں پہ لاؤڈ نہیں ہے گیسٹوک ہم بوٹ کے بیٹانے کے بعد میں گیسٹوک ہم کھیں روکنے کی پرمیشن دیتے نہیں اب یہاں لوگ جا رہے ہیں پارواتی ریور کی اور سامنے کی طرف اور سامنے کا جسٹ مدھے پردیش اور سامنے یہ ہے مدھے پردیش جاپو دکھائی دینا ہوگا آدھا ریور راجستان کا آدھا مدھے پردیش یہ ہمارا پیچھے پالی بریج بنا ہوا یہ سوسائیٹ پائنٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ سوسائیٹ پردی لوگا یہیسے بیباد ہو جاتا ان کا سوسائیٹ کرتے لوگا گرہ کلیش ہو گیا آرہ انمن ہو گئی تو یہ سوسائیٹ پوائنٹ گنا ہوگا ہمارے گاؤں مدھے پردیش اتنی بہت بڑی آب دا آئی تی لگ بگ پہلا آیا تھا پانی پانی اس سے لگ بگ آدھا میٹر پانی چلا پانی چلا پانی چلا پانی چلا پانی چلا پانی چلا پہلا پانیش پانی چلا پانی چلا چطر شنگ کلو گھا گھڑی آل سدھل پانی چلا پانی چلا چلا Achiem چلا پانی چلا کرو کنو کرو ہیں وہ لگ بھگ ڈیڑھ سو کے گریب ہیں یہاں پہنچنے والے ہیں میں کافی ایکسائیٹڈ ہوں جب انکیس وہ اتناکہ انہمت نیشنگ ہوتی ان کا بیڑ ہوتا تو ہرشٹ میں بھڑیان فیمل پندرے انڈے ڈالے گی اور اس کے بعد میں جو جو اس کا سائج بڑے گا کیونکہ انڈوں کا اگار بڑھتا جائے گا وہ انڈے انڈے مانے چھتا تو ایک فیمل لگ بھگ پندرہ سے اور لگ بھگ ساتر اسٹی آسما ڈالے گی اچھا اس میں سے ایک یا دو بچیں باکی سمبر جائیں گی اوکے تو گائز میری ریکویشٹ ہے آپ سے کہ آپ یہاں پہ آئیے مجھے سامنے کافی اچھے برڈ سپورٹ ہوئی ہے آپ کو تکھاتا ہوں یہ سامنے گھڑیال ہے تو ہمیں اپنا پہلا گھڑیال سپورٹ ہوا ہے نو نو سر کروکوڈائل کروکوڈائل ہے کروکوڈائل ہمیں سپورٹ ہوا ہے یہاں پہ دیکھئے کوئی بھی ڈر نہیں ہے اس کو اپنی مستی میں بہتا ہے تو سر مجھے ایک بات اور بتائیے کی جیسے کی ہاں پہ آپ نے مجھے پتایا تو ان کی لامبائی کتنی ہوتی ہے لگ بگ لامبائی سر کروکوڈائل ہی ہے نا تیرہ سے پندرہ فٹ ہوگی اس میں میل ہوگا اچھا باکی بارہ دس کی وہ فیمیل ہوگی ان کی میل فیمیل ہی پہچانے ہو پارتی مجھے ایک بہتا ہے ان کا جو ٹائم ہوتا ہے میٹنگ کا وہ کب ہوتا ہے ان کا سر میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ جانوری کے باگ اچھا اور یہ میٹنگ ہے نا اچھے طریقات کرواتی اور نیچے جاہتا ہے اچھا ان کا میٹنگ اچھا پندرہ پرید کے بارے پندرہ پرید کے بارے اچھا خود شویم ہی خیمیل پیرو سے مٹی اٹھا کے انڈے ڈال کے خود شویم بند کرتی اس کے بااد میں لگ بگ انڈوں کو پکنے میں لگ بگ 40-45 ڈے لگتے ہیں باتات ہیں کہ 40-45 ڈے یا 55 دن سے 60 دن تو گائز جب آپ مراری جی کے ساتھ بات کرو گے تو آپ کو یہ چمبل کے ٹکیت ہیں ان کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے تو کافی اچھے گائیڈ بھی ہے تو آپ ان کی یہاں پہ سروز لیجئے کافی نولیج بھی ہے ان کو سائٹنگ کی اور آپ کو اچھے طریقے سے گھومائیں گے تو میں کافی انجوائے کر رہا ہوں یہاں پہ کافی اچھی چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اور ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ کو پوری پوری انفرمیشن بتاؤں تو میری اپس آپ لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیے اور اپنی آگوں سے سندرتہ کو دیکھئے گھڑیال کروکڈائل کافی تعداد میں یہاں پہ ہیں تو ہم لوگ تو یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور رن تھمبر اگر آپ لوگ آئے ہیں تو آپ پلیز یہاں پہ آئیے کافی اچھی جگہ ہے یہ لوگوں کو اس جگہ کے بارے پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے آپ لوگوں کے لئے آپ ارلی مارننگ میں آپ پہ آنے بھی کوشش کریں سورج نکلے گا تاپمان بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ندی کی ویسے کرمی دیگر بڑھ جاتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ پہ ساتھ آٹھ نو بجے کے بیت میں آپ پہ آ جائیے آرام سے آپ پورٹ رائیڈنگ کریں 45 منٹ کی پورٹ رائیڈنگ ہے باقی مراری ایسے جو بھائی ہیں آپ کو شوری بھی سنائیں گے چمبل کے ڈکیتوں گی باقی جو وائیڈ لائف ہے اس کے بارے آپ کو بتائیں گے سر ہم نے تو اجاب چودہ سو بوٹ کو پورٹنگ کرواتے ہیں مگر ہم اینا یہ کی شب دینا غلطی موٹ والے کو چھوٹیں گے یہ ہمارا بات ہے یہ مجھے آپ کی باتوں سے پتا چل گیا ہے ہم اینا سچ ستی بات اس کو بولیں گے اور دیکھیں لائیف جیکٹ آپ ہمیشہ پہننا ملائیف جیکٹ اگر آپ کو بوٹ والے نہ دے رہے ہوں تو بھی آپ اس کی ڈیمانڈ کرنا کیونکہ بھی ختم ناک ریور ہے یہ کروکوڈائل بھی ہیں گھڑیال بھی ہیں یہاں پہ بھینے بھی ہیں کچھوہب اگرہ بھی ہیں اور یہ باؤنڈری ہیں آپ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ان کے ہیچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو ساپ لگارہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ ہے مینے کے لگتا ہے نو مہینے کے لگتا ہے نو مہینے کے لگتا ہے آپ یہ بوٹنگ کرتے ہیں اس کے لگتا ہے اس کے لگتا ہے اس کے لگتا ہے ہم پرائیویٹ مزدور ہیں آپ کام کام سا اچھا لگتا ہے بوٹنگ والا یا مزدوری والا سر جیسے مان لیے کام تو ہے بوٹنگ کو ملیا ٹھیک ہے نہیں ملے تو مزدوری تکرنی بچے 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 باننے پڑھنے پڑھیں گے یہ واقع ہے گائز آپ یہاں پہ آئیے اور سپورٹ کریئے تو دوستو آج کے لیے بچے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جلدی ایک نئی جگہ پہ ایک نئے ولاک کے ساتھ